اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج فرمائش پوری کرنے جا رہی ہوں میں سیدہ صدرہ کی جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی چپلی کباب کی تو چینے شروع کرتے ہیں تو چپلی کباب بنانے کے لیے ہمیں چار عدد پیاس چاہیے انین اور اس کے اندر تین سو گرام کیمے کو ایڈ کر دیں گے میں بہت ہی کوئی اور ایزی ریسیپی آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو پیاس پیس کے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں کیمے میں ساتھ اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ کیمہ بھی صحیح سے اچھے سے کمبائن ہو جائے اور اگر آپ چوپر میں نہیں کرنا چاہتے تو ہم ہاتھ کی مدد سے صحیح سے مکس کریے گا پیاس پیسنے کے بعد اب میں دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے پیس لوں گی ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کیمہ صرف اس لیے پیسا جا رہا ہے تاکہ اس میں ساری چیزیں اچھے سے کمبائن ہو جائے مطلب کی جو اس میں پیاس ہے وہ زیادہ ہمیں موٹی موٹی مو میں نہ آئے الگ سے اور اس طریقے سے جب ہم نے پوری پیاس پیس لینی ہے تو ہم نے اس میں تمام چیزیں ایڈ کر دینی ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اس میں میں نے گرم مسالہ پاورڈر بیچ میں شامل کر دیا تھا جو کہ ویڈیو میں نہیں ریکارڈ ہو پایا تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ون ٹی سپون آپ اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دی جیگا اور اناردانہ جو کہ اپشنل ہے بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں ڈالتے ہیں تو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور بس اب اس میں ہرہ دنیا آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہرہ دنیا بھی چاہیں تو بعد میں چاپ کر کے کر لیں لیکن ویسے ہی ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلینڈ اتنا کرنا ہے کہ یہ چیزیں پیاز اور ہرہ دنیا کمبائن ہو جائیں اور پھر جب بات آ جاتی ہے ٹی مارٹر کی تو وہ کس طریقے سے لگ جس میں ایڈ ہوگا دو طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ میں کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اب ایک باول لے لینا ہے اس کے اندھر اپنا سارا بیٹر شامل کر دینا ہے ٹی مارٹر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں ٹی مارٹر نہیں پسند لیکن آپ ڈالنا چاہتے ہیں فور گارنیشنگ ہوگا تو آپ اس کو سلائس میں کٹ کر اس پر لگا کر اس کو فرائے کر دیچے لیکن جو ایزی میتھڈ ہوتا ہے وہ اس کو کیوبز کٹ کے ایڈ کر دیں آپ اس کے اندھر جو ہم چیزیں شامل کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے سہی سے پیس لیا ہے تو میں اس کے اندھر شامل کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ آپ چاہیں تو باریک کٹی ہوئی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن چپلی کباب تو ویسے ہی فرائے ہوتے ہیں تو اس کے اندھر زیادہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بلکس سہی سے مکس ہوں یا پھر پیسٹ بن چکا ہو اور ادھرک لیسن ایڈ کر رہی ہیں یہاں پہ میں اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیں گے مسالوں میں میں نے لے لیا ہے کٹی ہوئی لال مچ ایک چھوٹی کھانے کا چمچ ون ٹی سپون نمک حضبی ضرورت یا پھر ون یا ٹو ٹی ٹی سپون تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک استعمال کر دیئے گا یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں مزے کے بنتے ہیں بہت ہی کم چیزوں اس میں ایڈ ہوئی ہیں اور بتا چکیوں گرامہ سالوں میں ایڈ کر چکی تھی اس کے پہنچ چکا ہے ویڈیو میں سے تو یہ ہے ٹیمارٹر جو میں نے نورمل میڈیم چھوٹی چھوٹی کٹ کر اس میں ایڈ کر دیئے اب آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ صحیح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد اس کی ٹکیا بنا لیں کچھ اس طریقے سے ان کی ٹکیا بنے گی پھر اس کو میڈیم آج پہ آپ نے فرائے کرنا ہے اور پھر سرف کرنا ہے آپ کو اس کو میڈیم آج پہ ہی کرنا ہے اور پھر سرف کر دینا ہے پانچ سا سات منٹ میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں اللہ حافظ